اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں آپ کا دوست علی زین اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دونال سینٹیمنٹس میں نے اپنے چینل کا نام چینج کیا ہے پہلے میرے چینل کا نام تھا دونال سینٹیمنٹک ویڈیوز اینڈ ویلوگز تو کچھ دوستوں نے میرے کہا کہ یہ بہت ہی لانگ نام مطلب لمبا نام ہے تو آپ کوئی چھوٹا نام شورٹ نام سیلیکٹ کریں تو میں نے کافی سوچ بجارگار کے اس کے بعد میں نے اپنے چینل کا نام چینج کیا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں میرے دونال سینٹیمنٹس کے نام سے میرے چینل ہے تو گائز میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری یہ ویڈیو کو پسند بھی کریں گے لائک بھی کریں گے اور میرے چینل پر سبکرائب بھی کریں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے تو چلتے ہیں آج اپنے ویڈیو کی جانے یہاں اسلام آباد میں بہت ہی اچھا موسم صبح ٹائم بہت ہی گرمی تھی دھوک کافی نکلی ہوئی تھی چالیس سے اوپر درجر آ رہا تھا بہت ہی گرمی تھی مطلب کیونکہ میں تھوڑا کام کر رہا تھا باہر تو میری بڑی حالت خراب تھی ابھی دوپیر کے کھانے کے بعد یا قدم موسم چینج ہوئے کہ ابھی میں باہر کھانوں مجھے کوئی گرمی کا حساس بھی نہیں ہے بلکل نارمل ٹمپریچر ہے تھنڈی ہوا چال رہی ہے بادل چھائے ہوئے ہیں تو اسلام آباد کا پتہ نہیں چلتا کہ یہاں ایک ٹائم میں گرمی ہوتی ہے فوراں ہی تھوڑی دیر بعد دیکھا جاتا ہے کہ بادل چھا جاتے ہیں تھنڈا موسم ہو جاتا ہے اور آج بھی اسی طرح ہوا صبح ٹائم دوپیر تک بہت ہی گرمی تھی لیکن جیسے ہی مطلب دو سے تین بجے ہر طرف بادل چھا گئے اور بہت ہی اچھا موسم ہو گیا لیکن آج بہت ہی گرمی ہے آپ کی سورج کو دیکھ سکتے ہیں فل اپنی آبو تاب پہ ہے اور اس وقت میں دوپ میں کھڑا ہوں میری آنکھیں بھی نہیں کھل رہیں تو تقریباً اس وقت ریل فیل جو ہے وہ فورٹی فورٹ کے قریب ہے دگری سینٹی گریٹ اور ادھر ابھی میں اپنی چھتے پہ کھڑا ہوں فل دوپ نکلی ہوئی ہے بہت ہی گرمی ہے تھوڑی بہت ہوا چلی ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ بادل آ رہے ہیں کچھ ہمیں امید ہے کہ آج شام تک کچھ بارش ہو یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ بادل آ رہے ہیں اور بڑی آج بہت گرمی ہے لیکن اسلامبال میں نارمل ہی ٹمپریچر ہوتا ہے تو آج تو بہت ہی گرمی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آر طرف دھوپ ہی دھوپ ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کچھ بادل بھی آ رہے ہیں بہت اچھی بات ہی ہے یہ دیکھیں گائز یہ کچھ بادل آ رہے ہیں آئے ہوں نہ آ کے باہر نکلوں تو بہت اچھا موسم بن ہوئا تھا ابھی تھنڈی ہوا چال رہی ہے ہر طرف بادل چھائے ہوئے ہیں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہر طرف بادل چھائے ہوئے ہیں کوئی گرمی کا احساس نہیں ہے آج ادھر کیونکہ یہ اسلامبال ایسی جگہ ہیں کہ ادھر پتہ ہی نہیں چلتا موسم کا کبھی تو کافی گرمی ہو جاتی ہے لیکن کبھی بہت اچھا موسم ہو جاتا ہے ایسے گرمی ادھر اتنی ہوتی نہیں علاقے کافی قریب ہیں مری قریب ہیں ایسے بھی یہ ایلیون کی طرف ہی در ساری پہاڑی ہیں ڈی بارہ کی طرف اور اس لیے یہاں پہ نا موسم خوشگوار ہی رہتا ہے گرمی پڑتی ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے پڑتی ہے اگر میکسیمم دو سے تین دن گرمی پڑے تو چوتھے دن ضرور بارش آ جاتی ہے اور ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بہتی اچھا موسم ہے اور سنڈی ہوا بھی چل رہی ہے پودے بھی اپنے بڑے خوش ہیں اور پرندے بھی چہک مہک رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انسان بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں اس کے لیے اگر موسم خوشگوار ہو تو پرندے بھی اور انسان بھی جانور بھی اور پودے بھی سب بھی خوش ہوتے ہیں تو صبح ٹائم تو بڑی حالت خراب تھی کیونکہ اس وقت تو بہت ہی گرمی تھی چالیس سوپر درجر آ رہت تھا ابھی آلہ اور پاکستان پنجاب میں تو بہت زیادہ درجر آ رہت ہے ادھا تو بہت ہی گرمی ہے لیکن کراچی کی بات کریں تو کراچی میں بھی کافی گرمی ہے حالانکہ ادھر اتنی ہونی نہیں چاہیے تھی کیونکہ وہ سمندر کے قریب ہے لیکن پھر بھی ادھر بہت گرمی ہے لیکن یہاں اسلامبال میں تو اللہ کا شکر ہے بلکل بھی گرمی نہیں ہے ابھی صبح ٹائم تھی لیکن ابھی نہیں ہے اور ابھی میں اپنے گاؤں کی بات کروں میرا جنگ تحصیل ہے اس کی شورکوٹ وہاں پہ میرا گاؤں ہیں ادھر بھی بہت گرمی ہے بھئی ابھی میری بات ہوئی تھی ان سے اپنے چاچو وغیرہ سے تو وہ کہہ رہے تھا بھئی حالت خراب ہوئی حالت ٹائٹ ہوئی بھی ہے میں نے کہا بھئی ادھر تو بڑے مزے ہیں اندھر تو بہت اچھا موسم ہے تو کہتے ہیں بھئی تمہارے تو مزے ہیں بھئی یہاں تو حالات ہی بدل گئے ہیں جس بات ہی بدل گئے ہیں یہ اکتم آنتے شروع ہو گئے صبح ٹائم اتنی گرمی تھی کہ کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا تھا اب اتنی تھنڈی ہوا چال رہی ہے کہ ابھی تھنڈک محسوس ہو رہی ہے ابھی جیسے سردیاں میں انسان کو تھنڈک محسوس ہو رہی ہے اسی طرح ہو رہی ہے تھنڈک محسوس ہو رہی ہے بھئی یہاں تو بلکل حالات ہی بدل گئے ہیں بھئی یہاں دھی چل رہی ہے اتنی دست ہوئے 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 بڑی دست ہے یار یہ دیکھا کبوتر بھی بھئی بڑا بہت سردیاں کیا بات ہے بھئی اسلام آباد کی ہاں بھئی یہ کبوتر بیٹھا ہے وہ ساتھ خاللہ مجھے گہ رہے ہوئے کے بھئی ابھی میں کبوتر کو بھئی اڑھانے جا رہا ہوں تو بڑا ڈری ہے تو بھائی زوا شای نہیں ہے ابھی کبوتر بھائیắn نہیں جاتے لیکن اڑھانا پڑا ہے مجھے اس کو کیا بات ہے بہی بڑا چھوٹ سے میں آج تو ہی آج اب میں اپنے گھر کے چہتے پہ آگئی ہوں اور یہاں میں موسم کو انجائے کرنا ہے ہمارے گھر کے سامنے ہی بلکل ایک چھوٹا سا ڈیم بن رہا ہے جو یہ سسائٹی والے گل برگ والے ہی بنا رہے ہیں وہ اپنے پانی کو سٹور کرنے کے لیے بارش والے پانی کو سٹور کرنے کے لیے چھوٹا سا ڈیم بنا رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور ویسے بھی یہاں بھی ہمارے گھر کے قریب اور اس پوری سسائٹی میں بڑی کرین رہی ہے کیونکہ گل برگ والے ویسے بھی اپنے محول کا بڑا خیال رکھتے ہیں وہ گرینری اور اپنے روڈز ان کے اوپر نو کمپرومائز ان کے اوپر تو وہ بلکل ہی بھائی کمپرومائز نہیں کرتے وہ چھوٹا ان کا مطلب ابھی کچھ سائٹس ہیں ان کی ابھی وہ زیر تعمیر ہیں وہ ابھی بن رہی ہیں لیکن انہوں نے پہلے ہی وہاں پہ گرینری کر دیا وہاں پہ سارے درخت لگا دی ہیں چھاؤں والے درخت لگائیں کچھ آٹیفیشل درخت لگائیں مطلب انہوں نے پورا اپنا گرینری کا وہاں پہ بھی انتظام کر دیا جہاں پہ ابھی کوئی نہیں رہتا اور جہاں پہ باٹی ہے وہاں پہ تو پھر بہت اچھا موسم ہے موسم کے علاوہ ساری میں نے موسم کہہ دیا وہاں پہ بہت اچھا موسم ہے ساتھ پارک بھی ہیں اور جو پیڈل وارک لوگ کرتے ہیں ان کے لئے بھی انہوں نے جگہ بنائی ہے اور اس کے علاوہ مطلب بہت اچھا ہے ادھر محول بہت اچھا ہے ادھر گل برگ میں تو چلیں میں آپ کو ڈیم دکھاتا ہوں اور اس کے بعد اپنے کچھ گھر کے سائٹ سے ویوز بھی دکھاتا ہوں گھر بن رہے ہیں ہمارے گھر کے قریب وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں چلیں ہم ڈیم کی طرف چلتے ہیں تو جائز وہ دیکھیں وہ آپ کو ایک چھوٹے چھوٹے پیلر نموہ نظر آ رہے ہیں وہ ڈیم بن رہا ہے اور اس کے سامنے ہی وہاں پہ وہ بن رہا ہے کراکرم والی ہائٹس بن رہے ہیں مطلب وہاں پہ فلیٹس بن رہے ہیں ابھی تھوڑا سا ہم زوم کر کے دیکھتے ہیں تو جائز یہ دیکھیں یہ ڈیم بن رہے ہیں اس کے اندر وہ اپنا بارش والا پانی سٹور کریں گے اور یہاں پہ کوئی فلٹر پلانٹ بھی لگے گا وہ پھر اس کو فلٹر کر کے اس پانی کو پھر اپنے جو ان کے ریزیڈنٹس ہیں جو گول برگ میں رہنے والے ہیں ان کو سپلائی کریں گے ابھی پانی آتا ہے ہمارے گھروں میں تو وہ اس طرح آتا ہے کہ وہ اپنے ٹینکر کے دیکھو آتا ہے جیسے انہوں نے پائپ لائنیں بچھائی ہوئی ہیں جب یہ ٹیم تیار ہو جائے گا ان کا فلٹر پلانٹ لگ جائے گا تو پھر وہ اپنے پائپ کے دیکھو ہی پانی آئے گا ابھی تو وہی ٹینکر آتا ہے ڈیلی ایک ابھی یہ کچھ سلیپ سے انہوں نے کمپلیٹ کر لیاں کچھ ہے بیتر لگانی ہے بھائی وہ اپنا پورا انتظام کر رہے ہیں یہاں پہ تھوڑا وہ اپنے بجلی بھی بنائیں گے ابھی وہاں سے پانی تھوڑا نیچے آئے گا نیچے کی طرف گرے گا پھر وہ ٹربائنز لگیں گے ٹربائنز گھومیں گی تو ان سے بجلی بھی پیدا ہوگی اور ابھی میں کچھ اپنا گھر کے قریب قریب یوں دکھا دیتا ہوں یہ بھائی ابھی گھر بن رہا سامنے یہ ابھی اس میں فیملی شفٹ نہیں ہوئی لیکن ابھی یہ بن رہا ہے آلموسٹ کمپلیٹ ہی ہے بچ سندر سے تھوڑا رنگ روغن ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہ سامنے ایک گھر بن رہا ہے ابھی اس کی بیسمنٹ تیار ہو رہی ہے بیسمنٹ تیار ہونے کے بعد پھر یہ باؤنڈری وال بنیں گے اور وہ سامنے یہ جو آپ کو پیلو کلر کے کچھ نظر آ رہے ہیں یہ اپنا سیمنٹ اور بجری تیار کرتے ہیں یہ جو ڈیم بن رہے ہیں جو کمپنی ہیں ان کی وہ خود ہی اپنا سیمنٹ اور بجری وغیرہ تیار کرتے ہیں یہی سے اس کے علاوہ ابھی ادھر کافی بیلڈنگز تیار ہو رہی ہیں یہ بھی ایک بیلڈنگ تیار ہو رہی ہے یہ ابھی مجھے نہیں پتا کس چیز کی ہے اور ادھر بھی تیار ہو رہی ہیں بھی تو گائز آج کی میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمپ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اپنی سجیسٹن بھی دیجئے گا اور آپ کے شہر میں کیسا موسم ہے وہ بھی آپ ضرور بتائے گا میں نے اپنے شہر کا اپنے کیپیٹل کا پاکستان کی کیپیٹل کا موسم آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور آپ بھی مجھے اپنا موسم کا حال بتائیں آپ کے شہر میں کیسا موسم ہے گرمی ہے ٹھانڈ ہے یا اندھیری چاہ رہی ہے بادل ہے بارش ہے ضرور اگاہ کیجئے گا تو اب تک کے لیے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی